لیجنڈ پاکستانی اداکار مصطفیٰ قریشی کی زندگی قابل رحم کیسے ہو گئی؟ کون سی بیمار لاحق ہے؟ اور کیسے اپنی قبر کے لیے آخری وسیعت کر دی ہے؟ لیکن بیچ میں کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ جانئے یہ تمام دلچسپ داستان اسی ویڈیو میں پاکستان کی سب سے مشہور فلم مولا جٹ جس میں سلطان راہی کے ساتھ مصطفیٰ قریشی ایک کردار ادا کرتے ہیں جس کا نام نوری نت ہوتا ہے تو جب وہ اس میں اپنے منفرد انداز میں کہتے ہیں نوائے سونیاں تو پھر ایک زمانہ ان کا مددہ بن جاتا ہے اور ان کی گرجدار آواز جب بہدرین طریقے سے لوگوں تک پہنچتی ہے تو وہ اش اش کر اٹھتے ہیں لیکن ناظرین و سامعین مصطفیٰ قریشی کی وہ گرجدار آواز آج کل کپ کپاہٹ کا شکار ہو گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں حالیہ انٹرویوز میں انہیں جب بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تو ان کا انداز جو کبھی ان کے چاہنے والوں کے لیے پسند کا باعث تھا اور وہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے آج وہ قابل رحم ہو چکا ہے یہ سب کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کیونکہ ایک تو آپ کی عمر بھی کافی زیادہ ہے اور دوسرا مختلف بیماریوں نے بھی آپ کو آن گھیرا ہے لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے برہاپا بھی بزات خود ایک خطرناک بیماری ہے ناظرین و سامین مصطفیٰ قریشی کی زندگی میں جو سب سے بڑا دکھ اور غم تھا وہ ان کی بیگم کی وفات کا تھا اور انہوں نے وسیعت کی ہے کہ مجھے اپنی بیگم کے پہلوں میں دفن کیا جائے جہاں میں اپنی زندگی کے بعد والی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں ناظرین و سامین ان کی وسیعت میں مشکل کچھ لوں پیش آ جاتی ہے کہ ان کی بیگم کے ساتھ والے عبداللہ شاہ غازی قبرستان میں ایک ہی قبر کی جگہ پڑی ہے تو آپ نے جب محکمہ اوقاف سے درخواست کی کہ یہ جگہ میری قبر کے لیے مختص کی جائے اور آپ نے پھر تختی بھی بنوائی جس میں لکھا محمد مصطفیٰ قریشی اور ناظرین و سامین لیکن محکمہ اوقاف والوں نے ان سے اس قبر کی جگہ کے لیے پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا مصطفیٰ قریشی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ میں تو فنکار آدمی ہوں محبتوں کا تبادلہ کرتا ہوں لوگوں کے چہروں پر ساری زندگی مسکراہت لائی ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی بیگم کے ساتھ دفن ہونے کے لیے بھی پانچ لاکھ روپیہ دینا پڑتا اب پیسے اس عمر میں کوئی پیڑوں پر تو نہیں اگتے کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ دفن ہونے کے لیے پانچ لاکھ دے دوں لیکن انہوں نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے میں وہاں پر دفن ہو جاؤں اور اپنی جیون ساتھی کے ساتھ اس دنیا میں جس طریقے سے وقت گزارا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی باہوں میں پڑا رہوں ناظرین و سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں مصطفیٰ قریش کی یہ خواہش کسی حد تک جائز بھی ہے گورنمنٹ افسین کا فرض بنتا ہے کہ وہ مصطفیٰ قریشی کی یہ خواہش کو پورا کرے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے ہمارے چینل اردال انٹرٹیرمنٹ کو سبسکرائب کر دیں